دین کا سر نحاں صدق مقال اقل حلال خلوت و جلوت میں ہر لحظہ تماشائے جمال سخت دین کے راستے میں صورت علماس رہ دل لگا اللہ سے بے خوف و بے وسواس رہ دین کے ایک نکتے کو اب تجھ پر آیاں کرتا ہوں میں واقعہ شاہ مظفر کا بیان کرتا ہوں میں اپنے اخلاص و عمل کے وصف میں فرد فرید ایک سلطان جس کو حاصل تھا مقام بایزید جعوید نامے کی آخری نظم کا یہ نوابند ہے علامہ اقبال اپنے بیٹے جعوید سے کہتے ہیں دین کا راز راز گوئی اور اس حلال میں ہے اور خلوت ہو یا جلوت دونوں صورت میں اس ذات حق کے جمال کا تماشا کرنے میں ہے گویا جب خدا کا جلوہ ہر جگہ یا کائنات کی ہر شہ میں نظر آئے گا تو دروگ گوئی و کچھ فکری اور بدعملی اختیار کرنا ممکن نہیں ہو سکتا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہو تو چور چوری نہیں کر سکتا دین کے راستے میں تو علماس کی طرح سخت زندگی بسر کر دل حق سے لگا اور کسی خوف کے بغیر زندگی بسر کر یعنی دین کی راہ پر اس ثابت قدمی سے چل کہ کوئی چیز کوئی مادی فائدہ وغیرہ تیری راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے میں دین کے رازوں میں سے ایک راز تجھے بتاتا ہوں اس سلسلے میں سلطان مظفر کی داستان سناتا ہوں وہ عمل کے اخلاص خلوص میں ایک بے مثل آدمی تھے اور ایک ایسا بادشاہ تھا جس کا مقام با یزید بسنامی جیسے عظیم صوفی کا سطح تھا موسیقی